ہمارے دیش میں جب انگریج نہیں آئے تھے تو بہت بڑے بڑے نیائے پریہ راجہ سب سے زیادہ نیائے پریہ راجہ مانا جاتا ہے چندرگپت وکرمہ دیتے اس کا کارن جانتے ہیں کیا ہے ایک بار چندرگپت کے راج میں دو محلاؤں میں جھگڑا ہو گیا جھگڑا کس بات کا ہوا ایک بچہ تھا دو محلائیں تھیں ایک محلہ کہتی تھی میرا بیٹا دوسری محلہ کہتی تھی میرا یہ مقدمہ راجہ کے دربار میں گیا چندرگپت نے اپنی جوڈیشیل کاؤنسل بلائی کاؤنسل کے سامنا یہ مقدمہ پیش ہوا اور یہ ادھرنا اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سمجھئے کہ ہندوستانی نیائے پردتی کیسی تھی کتنی مجبور محلاؤں کو کھڑا کر دیا کورٹ میں راجہ نے کہا کہ تم صد کرو کہ یہ بچہ تمہارا ہے ایک محلہ کھڑی ہو گئی اس نے صد کر دیا بچہ اس کا پھر دوسری محلہ کو کہا کہ اب تم صد کر دو کہ یہ بچہ کوئی اس نے بھی صد کر دیا راجہ دھرم سنکت میں پڑ گیا کہ دونوں کہتی ہیں کہ بچہ اس کا ہے سب کون ہے نکلی ماں کون ہے تو اصلی ماں اور نکلی ماں کا پتہ لگانے کے لیے اس نے چاہتیا آدھا ایک ماں کو دے دو آدھا دوسری ماں کو دے تو جیتے ہی بچے کو کاتے دی تو اس نے کہا نہیں بچے کو کاتو من چاہو تو پورا کا پورا دوسری ماں کو دے دو کم سے کم جندہ تو رہے گا راجہ سمجھ گیا نکلی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی بچے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو اس نے چاہتیا نکلی ماں سے بچہ چلی ماں کو دے دیا اور اس پورے مقدمے کا فیصلہ تین منٹ کے اندر ہو گیا اسی مقدمے کو لے کر چلے جائیے سپریم کوٹ میں یا چلے جائیے ہائی کوٹ میں یا چلے جائیے لور کوٹ میں تمہیں آپ کو یہ کہہ نہیں ہوتا ہے کہ کون اصلی ماں ہے کون نکلی ماں ہے اور ہو سکتا ہے اصلی ماں بھی مر جائے نکلی ملتا رہے گا کہ جب انگریج نہیں تھے تو ہماری نیاہ پدتی کیسی تھی تین منٹ کے اندر نیاہ ملتا تھا